السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ایس اے ای ٹیکنیکل یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرتیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے رومز کے لیے ترین ہیٹنگ سسٹم کا بندوبست کرانا ہے دوستو ہمیں ایسی پروڈکٹ چاہیے جو کہ انرجی سیونگ بھی ہو فری بھی ہو اور فائر ہیزرٹ فری بھی ہو اس میں ہمارے پاس موجود ہے جیپنیز ہائیبرڈ ہیٹر جو کہ تمام خوبیہ سموئے ہوئے ہیں یہ وہ ہیٹر ہے جو سیونٹی پرسنٹ گیس کی بچت کرتے ہیں اور بہت مانیوٹ سی سٹی کنسیوم کرتے ہیں جس ففٹین ٹو تھرٹی وارٹ جو ہے دو انرجی سیور کے برابر ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ آٹومیٹک ٹرپنگ فنکشنیلیٹی کے ساتھ جیسے ہی آپ کی گیس جائے گی لوڈ شیڈنگ کے کیس میں ہی آٹومیٹک ٹرپ کر جائے گا دوستو خوبیہ تو بتا دیئے چلیں اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں ہمارا فرسٹ ریویو ہے رنائی دھا موس سیلنگ برینڈ رنائی آر سی ٹو تھو تھرٹی فائف ای موڈل ہے دوستو اس کے ٹاپ فرینڈ پہ جاپانی لینگویج ہے اس کے سپیکس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا موڈل ہے اور کس روم کے لیے ریکمینڈڈ ہے تو دوستو اس میں منشل ہے سب سے پہلے موڈل نمبر اور اس کے بعد ہے ایل پی ٹو پوائنٹ فور کلو وارٹ یہ موڈل جو ریکمینڈڈ ہے وہ ٹوالف کراس ٹوالف روم کے لیے ریکمینڈڈ ہے پی ایس ایل پی جی کا مطلب ہے کہ یہ بلٹ ان جیٹ جو ایل پی جی کے جیٹ ہے ایل پی جی پہ یوز کیا جا سکتا ہے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 0.06 اس کے جو پروڈیکشن ایئر ہے یہ منشل ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں اس کے الیکٹریکل سپیکس کی طرف تو دوستو یہ ای سی وان ہرڈڈ وولڈ پر چلتا ہے تو ہم نے اس میں بلٹ ان اڈاپٹر لگایا ہویا ہے آپ ڈائریکٹ اس کو وارڈا پر بھی یوز کر سکتے ہیں جبکہ ٹوٹل ایلیکٹریسٹی یہ 26 وارٹ جو ہے یہ کنزیوم کرتا ہے جو کہ جسٹو انرجی سیور کے برابر ہیں بعد اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کا جالی نمائیہ گرل لگی ہوئی ہے اس آسا جو ہے ڈس جمع ہوتی رہتی ہے تو آپ کو اس کو آفٹر ون منٹ جو ہے اس کو کلین آؤٹ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹاپ پر موف کرتے تھے یہ نوزل ہے گیس کی انلٹ کے لیے ہوتی ہے ملسلک ہوتا ہے سولینائیڈ وال کے ساتھ ان کیس آف لوڈ شیڈنگ اگر گیس دوبارہ آ جاتی ہے تو یہ سولینائیڈ وال اس کے فلو کو بلوک کر دے گا اور کسی قدر بھی گیس ضائع نہیں ہوگی اور کسی قسم کا انشاءاللہ خطرہ نہیں رہے گا یہ ایکسٹر آرڈنری فیچر اس پروڈکٹ کی ورد کو مزید بڑھا دیتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ موف کرتے ہیں گیس نوزل سے جس نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک عدد سنسر لگا ہے تمپریچر سنسر آپ کو دکھاتے ہیں یہ بالکل ایکسٹ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریل ٹائم میں تمپریچر کچھ ہے میئر کر رہا ہوتا اور ڈسپلے پہ آپ کو شو کرا رہا ہوتا ہے چلے دوستو اب اس کے آپریٹنگ سٹیپس کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم اس ہیٹر کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں دوستو اس پرپس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے اس کی گیس کے انلیٹ پہ پائپ لگاتے ہیں پراپر کلیم کے تھو اس کو پراپر ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی لیکیج نہ رہے اس میں دوستو اس کے بعد آپ اس کے ٹو پنچ شو کو کسی بھی ساکٹ میں لگانا ہے کیونکہ یہ آلیڈی بلٹ ان اڈاپٹر کے ساتھ ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم لوگ اس کا دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کا بٹن اس کا پاور آن کا ہے اس پر پریس کرتے ہیں اور ہمارا ہیٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ایک اگزیکٹ اوپر جو لائٹ ہے جو انڈیکیٹ کر یہ پاور کو یہ آن ہو جائے گی اور ڈسپلے پہ آپ کو کوئی ٹمپریچر کی ویلیو آنا شروع ہو جائے گی تو دوستو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اگزیکٹ لیفٹ سائیڈ پہ جو بٹن ہے یہ چائلڈ سیفٹی لوک ہے جس کو جیسے ہی پریس کریں گے تو اس کے سارے کے سارے بٹن جو ہیں ان پر لوک لگ جائے گا ان کیس اگر ہم کسی بھی بٹن کو پریس کرتے ہیں تو وہ ورک آؤٹ نہیں کرے گا اور یہ اسی وجہ سے اس کو چائلڈ سیفٹی لوک کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بٹن کام نہیں کرتا ان لوک کے لیے آپ نے دوبارہ اس پہ پریس کرنا ہے تو یہ ان لوک ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ ٹمپریچر ہے اور اگر آپ نے سیکٹ پوائنٹ ٹرکنا ہے جاپانی ہیٹر کو دینا ہے تو آپ ان ایروز کے طرح کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہیں جس کے حساب سے آپ کا جاپانی ہیٹر ورک کرے گا اور اس ٹمپریچر کو میٹ کر کے وہ اپنی انرجی کنزمشن کو گیس کی کنزمشن کو کم کر دے گا یہ جو لائٹ ہے یہ ٹمپریچر جو آپ چینج کر رہے ہیں اس کو شو کر رہی ہے جبکہ اس کے جس لیفٹ سائیڈ پر جو لائٹ ہے وہ نارمل پوزیشن پر آپ کی یہ اس کی کرنٹ ٹمپریچر کی ویلیو کو شو کر رہے ہوگی جو کہ ابھی ٹوئنٹی ایٹ ڈگری سینتی گریڈ ہے دوستہ اس کے ساتھ دو مزید بٹن لگے ہوئے ہیں جن کی اپنی ایک فنکشنیلیٹی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں وہ بٹن مقصد کے لیے یوز کیا جاتے ہیں یہ بٹن دوستو گوڈ نائٹ کا فنکشن ہے جیسے ہی آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو جاپانی ہیٹر آفٹر ون آر یوزیج کے بعد یہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا جب تک آف رہے گا جب تک آپ نے اس کو دوبارہ ری سیٹ یا آن نہیں کر دیا پھر اگر آپ اس کے ساتھ موجود بٹن گوڈ مورنگ کے فنکشن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سکرین پر شہرہ ایٹ آورز ایٹ آورز سے لے کے ٹوئنٹی فور آورز یا آفٹر ون آورز جتا آپ ڈیلے دینا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ آٹومیٹک آن ہو جائے گا اس وجہ سے اس کو گوڈ مورننگ کا فنکشن کہا جاتا ہے تو کسی بھی ڈیلے کے بعد یہ آٹومیٹک کے لیے گوڈ مورننگ کی فنکشن پر یہ آن ہو جائے گا ایٹ کرتا ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے لرننگ پوائنٹ آف یو سے کافی محصر رہے گی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے تو ایسے ہی ٹیکنیکل کی اس ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ کو پورے پاکستان میں کسی بھی ایریا میں جیپنیز ہائیبرٹ ہیٹر کی کوئی بھی پروڈک چاہیے تو ہمارے پاس موجود ہے 1.7 سے لے کے 5.5 بیٹیو تک تمام پروڈکس جائے ہو آویلیبل ہیں تو اپنا آرڈر پلیس کرنے کے لیے مجھ سے دے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنا بہت سارا خیال لٹھئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ کیپ سپورڈنگ آس اللہ حافظ